بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کی بات کی گئی چیرمن پی سی بی موسی نکوی کی جانب سے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب ہمارا کیا ہشر ہوا ہماری ہوم گراؤن پہ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش نے کیا کیا تو بھائی وہ کن حالات سے نکل کر آئے تھے بیچ کھیلنے اور وہ سیریز جیت کر چلے گا اور ہم یہاں پر بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے کیا پیشرف تو ہوتی ہے آج کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے اور جو کنیکشن کیمپ کی بات کی جاری ہے اس میں جو پرانوں شو اس کا ٹیک ریکٹ کی اس کو کیسے واپس لائے جاتا ہے کس طرح سے بہالی ہوتی ہے چناب اس حوالے سے جیسے جیسے کوئی اپ ڈیٹس آتی رہیں گے اس میٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے فیلحال سیاسی منظر نامے پر نظر ڈالتے ہیں بڑی خبر میں چلنے جی تحریک انصاف نئے اسلامباد کے بعد لاہور میں بھی پاور شو کر لیا ہے اور وزیراعلا کے پی علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی کو جیل سے چھڑوانے کی جو پندرہ دن کی ڈیڈ لائن تھی گزشتہ روز وہ ختم ہو گئے گزشتہ روز علی امین گنڈا پور نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ لاہور جلسے میں پنجاب کی فارم سنتالیس والی حکومت کی حرکت کی مضمت کرتے ہیں اور بھرک میں میاری وقت کے مطابق صرف سرکاری ٹی وی کا خبرنامہ ہی چلتا ہے مزید انہوں نے کہا ہے کہ بار بار مافی کی بات ہو رہی ہے مافی کس سے اور کیوں مانگی جائے بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے پر مافی مانگی جائے یہ جو کل جلسے کے اندر ایک سٹینڈر ٹائم کے مطابق یہ جو حرکت کی ہے پنجاب حکومت نے فارم فور ڈی سائن کی اس حکومت نے میں اس کی بھرپور مضمت کرتا ہوں نیاوالی والو تیار ہو جاؤ انشاءاللہ میں آؤں گا وہاں پر میں جلسہ کروں گا آپ لوگوں کے درمیان میں اور بھرپور طریقے سے ہم ان کو بتائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ پنڈی میں جلسہ کریں گے اور مختلف شہروں میں انشاءاللہ ہمارے جلسے ہوں گے اور اب میں پھوری کون کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تحریک اس کے بعد آپ نے لمحہ بلمحہ چلانی ہے اپنا گزرتا ہوا ہر لمحہ آپ نے اس تحریک کا حصہ بننا ہے آپ نے تحریک کا حصہ بننا ہے اور میاں والی والے تیار ہو جائیں میں آ رہا ہوں وہاں جلسہ کرنے علی امین گنڈاپور یہ کہہ رہے تھا اندہ اتوار میاں والی پھر اولپنڈی میں جلسہ کرنے کا حلال کیا ہے تحریک انصاف کی آزاد قیادت کیا بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہے یا جلسے جلوس پی ٹی آئی کی مشکلات کم کر پائیں گے یہ دیکھنا ہے ادھر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری یہ کہتی ہے کہ علی امین گنڈاپور کا جلسے میں نہ پہنچنا مریم نواز کی فتح ہے پی ٹی آئی کو لاہور میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور مریم نواز نے کہا تھا انہیں آنے دے یہ ایکسپوز ہوں گے ایک فتنہ جماعت جس کا توٹل ایجنڈا اس ملک کے اندر جو ہے وہ فتنہ گردی کرنا ہے وہ آپ نے کل انقلاب کو جوتیاں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے دیکھا چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے سیاسی مخالفین کو بتا بھی دیا اور سمجھا بھی دیا پولٹیکل سٹریٹیجی کسے کہتے ہیں اور کس طرح سے جوتیاں چھوڑ کر بھاگنے پر جو ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے کل اس کا جلسے میں نہ پہنچنا اور نہ پہنچ کر اپنی عزت بچانی کی ناکام کوشش کرنا مریم نواز کی کامیابی ہے آزمہ مخاری کی گفتگو آپ نے سنی دوسری جانب مولانا فضل الرحمن نے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا آئین محفوظ ہے نائدارے ملک ادم استحقام کی جانب بڑھا ہے اور آئین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ملک کا ہر ادارہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے سیاسی اور معاشی استحقام نہ ہونے کی وجہ سے دنیا ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار ہی لیے نہ ہم نہ ہی طرح پر مستحقم ہیں نہ دنیا ہمارے ساتھ ابھی تک کاروبار کرنے کے لیے آمادہ ہو رہی ہے ہمارے دو سمالک ہیں جن کو پاکستان کی اکرانوی کے وارے میں تشویش ہے وہ بھی پریشان کھڑے ہیں کہ پاکستان کو ہم کیسے بچائیں یہاں پر تو نہ ہمارا آئین محفوظ ہے نہ ہمارا قانون محفوظ ہے نہ ہماری پار منٹ محفوظ ہے اپنی قوت کی بالا دستی کے لیے سب ہاتھ پاو مار رہے ہیں جس کا دیتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم ادنی استحقام کی طرح جا رہے ہیں اور ادھر حکومت آئینی طرح میم لانے کے لیے نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش میں ہے اور اس حوالے سے حکومت کی نظر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر دکھائی دیتی ہے اور اس حوالے سے سپیکر قومی اسمبلی الیکشن کمیشن کو خط لکھ چکے ہیں اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھ چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے پلڑے میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ جاتا ہے حکومت مانتی ہے اس حوالے سے مزید ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے ساتھ تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان عابد صاحب سٹوڈیوز میں بہت شکریہ سلمان عابد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جلسہ ہوا ہے پنجاب حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ جلسہ ناکام جبکہ پی ٹی آئی دعوے کر رہی ہے جلسہ کامیاب آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے کیسے عظیم کر لیا کہ پنجاب حکومت یہ کہہ گی کہ جلسہ کامیاب ہے اور یہ کیسے عظیم کر لیا کہ پی ٹی آئی کہہ گی کہ جلسہ ناکام ہے دیکھیں بنیادی طور پر جلسے اور جلوسوں کی جو سیاست ہوتی ہے اس کی کامیابی کا ایک نکتہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مومنٹم پی ٹی آئی نے پچھلے ڈیڑھ سال سے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کی ہیں ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے ہی نہیں دی گئی ہیں خاص طرح پر پنجاب میں اسلام آباد کے بعد اپنا لاہور کا جلسہ ہے یہ ان کے لیے ایک پولیٹیکل سپیس کیریٹ کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ کل علی مین گنڈاپور صاحب نے ملتان کے جلسے کا اناؤنس بھی کیا ہے اور اس میں میاں والی کے جلسے کا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پنڈی میں ایک بڑا جلسہ ہوگا تو پی ٹی آئی کی یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اسی طریقے سے سٹارٹ ہو جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کو کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چاہیے ہوتی وہ پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں اور یہاں پہ بھی پہنچیں اچھی خاصی تعداد میں یہ نہیں یعنی یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کسی پارٹی کو رات دس بجے اینو سے جاری کریں اور کہیں کہ صبح آپ نے یہاں تین گھنٹے میں جلسہ کر کے دکھانا ہے اور وہ کر کے بھی دکھا دیں اس جنگل کے اندر تو میرا مطلب ہے کہ یہ ایک کامیابی ہوتی ہے اب اس میں افراد گرنے والا جو کام ہے نا یہ پرویز عشید صاحب نے شروع کیا تھا دوہزار گیارہ میں کرسیاں گرنے والا کامل یہ ختم کر دیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کہیں گی کہ یہ بیس کرسیاں تھی وہ کہیں گی دو سو کرسیاں تھی اب اس بحث کس طرح سے تین کرے گا اصل چیز یہ ہے کہ انہیں ایک پولیٹیکل سپیس مل رہی ہے اور پی ٹی آئی نے جو پچھلا اسلام آباد کا جلسہ تھا اس کے مقابلے میں زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے وہاں تقاریر جو کی گئی ہیں اس میں زیادہ وہ پرجوشیت نہیں تھی جس قسم کی پرجوشیت ہمیں اسلام آباد کے جلسے میں نظر آئی تھی انٹی اسٹابلشمنٹ سٹانس کے کانٹیکس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر لی ہے اس کے نتیجے میں مزید پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریئٹ ہوگی اور پی ٹی آئی کو آہستہ آہستہ پولیٹیکل سپیس میں جگہ جو ہے وہ جو سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے جو ایک بندش تھی وہ ٹوٹ گئی ہے اور اب جب وہ ٹوٹی ہے تو آہستہ آہستہ وہ اپنے سفر کی جانب آگے بڑھے گی یعنی لوگ جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلسہ ہی ہوگا وہ ریلی نہیں ہوگی وہ جلسہ ہی ہوگا دیکھیں ایک دفعہ میں نے نوافذہ در نسولہ سے پوچھا کہا کہ یہ جو موچی دروازہ ہے اس کی ٹوٹل کپیسٹی جو ہے دس آزار لوگوں کی ہے آپ اپنے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے لاکھوں کا اجتماع لاکھوں کا مجمع کہتے ہیں تو نوافذہ در نسولہ نے کہا تھا کہ جب جلسہ کا بھر جائے نا تو اس کے بعد وہ لاکھوں کا ہی ہو جاتا ہے جتنے لاکھ آپ کرنے چاہیں تو جو لوگ وہاں پہ ریپورٹنگ ٹیم میں تھے اگر آپ کی ایکسپرس کی ٹیم وہاں ریپورٹنگ میں ہو وہ خود بتائے گی کہ جلسہ گاہ بھرا ہوا تھا جتنے جلسہ ان کو دی گئی تھی اب وہ اس کو کتنی بڑی تعداد میں شو کرتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سات سے نو پریس کانفرنس حکومت کی اور اس کے بعد بار بار آ کر جلسوں کے بارے میں دعوے کرنا نکامی کا یہ خود ایک بہت بڑی کامیابی کہ عمران خان آج بھی ڈسکس ہو رہا ہے آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں یہ جلسے کی کامیابی ہوتی ہے جس طرح سے بھی اب بات کر رہے تھے تو یہ خود ہی تو محقہ دیتے ہیں تحریک انصاف والے وہ پرانی اسلامباد والے جلسوں کی ویڈیوز شیئر کر کر کے پھر محقہ دیتے ہیں پنجاب والے دیجیٹل میڈیا میں اس طرح کے جو گمکس ہیں نا وہ ہر پارٹیاں یوز کرتی ہیں چلاتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہ گمکس ہیں وہ کرتے ہیں پولٹیکل پارٹیز آپ اس کو ایکسپوس بھی کرتے ہیں مغالفین ایکسپوس کرتے ہیں پھر وہ بعد میں ڈاکٹر آریف الوی صاحب سوری بھی کرتے ہیں یہ چیزیں چلتی ہیں پولٹیکس میں تو اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل کلچر میں ایک دوسرے کو ڈائجسٹ کرنا سیکھیں اور میں نے تو ایک تجویز دی ہے یہ جو بار بار جلسوں کا جو مسئلہ نکل آتا ہے آپ ایک دفعہ یہ اپنا میلہ موویشیاں کی جو منڈی ہے اس کو جلسہ گاہ تیہ کر دیں سب کے لیے ایسو پیز یہی کر دیں سب کو کہیں کہ وہ تین بجے سے لے کے پانچ بجے تک دو بجے سے پانچ بجے تک جلسہ کریں یہی ایسو پیز ہوں گی ایک جگہ جلسہ تین کر دیں تاکہ بار بار یہ پھڑا جو ہے پڑے ہی نہ کہ جلسہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا سب کے لیے ہو پھر حکومت بھی ہو آپوزیشن بھی ہو سیاسی جماعتیں بھی ہو دینی جماعتیں بھی ہو ایک دفعہ آپ تیک کر لیں یہ ہمارا ہائیڈو پاک ہے یہی پہ جلسے ہو بہت سارے لوگ اس کو ایک کامیاب جلسے کی طور پر دیکھ رہے ہیں خاص طور پر پیٹی آئی کے ہمائی تھی تو لیکن نالی اور راول پرنڈی میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ مومینٹم برقرار رکھ سکیں گے تیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اسلام آباد کا جب جلسہ ہوا تھا تو خیال یہ تھا کہ جلسہ ہو گئی نہیں کرنہ ہی نہیں دیا جائے گا جتنی رقافتیں پیدا کی جاری تھیں ہو گیا لاہور کے جلسے میں تو کہا گیا تھا کہ کسی صورت میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کو اٹک کا پل نہیں پار کرنے دیں گے وہ بھی پار کر کے لاہور میں تو آگئے وہ جلسہ گانا پہنچ سکے پہنچ گئے اسی طریقے سے میاں والی تو ان کی کونسیٹونسی ہے عمران خان صاحب وہاں سے وہ جیتے ہیں بڑی بھارے مارجن سے پھر اس کے بعد اگر وہ پنڈی جائیں گے تو حالی ہے پنڈی کے الیکشن میں انہوں نے کافی اچھا مارجن سے جیتا بھی ہے وہ اگر جے فورٹی سیبن آگیا ہے تو میرا خیال ہے کہ پولٹیکل ایکٹویٹیز جب سٹارٹ ہوں گی تو جو لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں جو لوگ ذرا گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں گے تو ایک مقابلہ ہوگا سیاسی کلچر اسی طریقے سے چلتا ہے جمہوریت اسی طریقے سے چلتی ہے جلسے جلوس بھی ہماری سیاست کا ایک حسن ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اصل کام بھی ہے نا نا حکومت کو کوئی ریڈ لائن کروس کرنی چاہیے نا پی ٹی آئی کو کوئی ریڈ لائن کروس کرنی چاہیے اگر ایک پولٹیکل سپیس مل رہی ہے تو اسی پولٹیکل سپیس کو لیتے ہوئے آگے پڑے سلمان صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ تناؤں کم ہوتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے پہلے تو اجازت ہی نہیں مل رہی تھی پی ٹی آئی کی نہ رہنما دکھائی دے رہے تھے نہ کچھ بول رہے تھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ جلسے بھی ہو رہے ہیں بیانوازیاں بھی ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی رہنماوں کی جانب سے جو ہے وہ کافے دار میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو پولٹیکل سپیس ملا ہے اس کا مطلب ہے کہ سیاسی موسم بدلہ ہے اور ان کا رویہ جن لوگوں نے ان کے اوپر ایک فل سٹاپ لگایا ہوا تھا اس کے اندر تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی اب ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ بیریسٹر گوھر کی تقریروں سے دیکھیں علی زفرت صاحب کو دیکھیں آپ باقی لوگوں کو دیکھیں تو لب و لہجے میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے وہ کل بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ہم کوئی داروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایک اچھا جیسر ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو پوزیٹیف چیز ہے کہ اگر کہیں وہ بریک جو موسم کی تبدیلی کا رکا ہوا تھا وہ تبدیل ہوا ہے تو پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سلام صاحب رہائی ممکن ہو سکے گی لیکن امران خان کو آپ کتنا عرصے اور جیل میں رکھ سکیں گے اب صرف میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں کوئی کہوں کہ فلا دن کو اور فلا دن کو رہا ہو جائیں گے امران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ریٹن ان دب وال ہے وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں وہ باہر آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ اب مقدموں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ہے اچھا جو جب سے آپ نے آئینی طرح ایک ترمیم کی ہے نیپ کے مقدمات کو ادھر پھینکنے کی ایف آئیے والے سائیڈ پہ اور یہ جو الکادر ٹرسٹ ہے اور دوسرے ٹرسٹ ہے اب ان کی کوئی زیادہ حیثیت نظر نہیں آ رہی اچھا نئے مقدمے بنانے کی جو باتیں ہوں گی لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ بنے گا فلا بنے گا میں جن نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں اگلے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر کسی نہ کسی کیس پر زمانت کے طور پر باہر آ جائیں گے جو آزاد قیادت ہے ان کی جو اس وقت سٹریٹیجی ہے وہ درست ہے بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے لیے یا ڈائریکشن جو ان کی ہے وہ درست ہے اور دوسرے یہ کہ دوبارہ سے پھر علی امین گنڈاپور کی بات کروں گی عزمہ مخاری صاحبہ یہ بار بار کل سے یہی کہہ رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی جیت ہے علی امین گنڈاپور کا لاہور نہ پہنچ پانا میں تو پہلے ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جتنی کمال ہوشیاری سے ماشاءاللہ وہ نشستیں اپنا گنتی ہیں اور سیٹوں کو گنتی ہیں کہ اکارا سے اتنے آئے ہیں فلان سے اتنے آئے ہیں یہ باقی ان کی بڑی کامیابی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں تو کہا گیا تھا کہ وہ اٹک پھول سے کروس نہیں کریں گے وہ اٹک سے تو لاہور آگئے نا اب یہ جلسے کی کامیابی ہے ناکامی نہیں ہوتی کہ کسی کے آنے اور کسی کے جانے کے وہ جلسہ ہو گیا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلسے کے حوالے سے حکومت کے اندر کافی پریشانی ہے یہ جو سپیس مل رہی ہے نا پی ٹی آئی کو یہ کوئی بہت زیادہ حکومت کی خواہش پر ہی مل رہی ہے آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کون اور کن کی خواہش پر یہ سپیس ملی ہے کنوں نے ان کے پر فل سٹاپ لگایا باتا کنوں نے یہ سپیس کریئٹ کی ہے تو اس لیے عظمہ بخاری ہو یا تارہت صاحب ہو جو مرضی کہتے رہے ان کے اپنے تو ہاتھ بہت سے معاملات میں بندے ہوتے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ان چیزوں کو زیادہ ایمیت نہ دے اصل چیز جو پاکستان میں اب ہونے جاری ہے اگلے راؤنڈ کے اندر یہ جو آئینی مجموزہ آئینی ترامین کا پیکج ہے کیا یہ دوسری فیز میں آئے گا میں آنے والے ٹائم میں یہ جس طرح سے آئینی ترامین کا معاملہ ہے حکومت کا کوئی پلان بھی ہوگا اگر مولانا فضل الرحمن نہیں مانتے ہیں تو پھر کیا اگر مولانا فضل الرحمن نہیں ماننے گا تو پھر پلان بی جس طرح پلان اے نکام ہوا ہے کیونکہ دیکھیں نا اس مجموزہ آئینی ترامین کی کامیابی کا نکتہ مولانا فضل الرحمن ہے پہلی بات تو یہ ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ پیکج لانا چاہتے تھے وہ تو پہلے راؤن میں مولانا نے نکام بنا دیا اگر آپ اسی طریقے سے دوبارہ حملہ آور ہوں گے تو اس کے چانسز کم ہیں ایک بات اب اس میں کتنی ترامین کرتے ہیں کون سی ترامین کرتے ہیں کس پہ مولانا کو رام کرتے ہیں کہاں مولانا خوش ہوتے ہیں کہاں مولانا کو ایجسٹ کیا جاتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر بھی اس وقت ایک بڑی جسے کہتے ہیں گروپنگ ہی بھی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جس قسم کا نوٹس لیا ہے اس سے پہلے آٹھ ججوں کا جو فیصلہ ہے مقصود نشستوں کے اوپر جو ٹکراؤ سپیکر کا جو خط ہے اور باقی سپیکر کے جو خط ہیں وہ دیکھیں پھر جس قسم کی وضاحت طلب کی ہے چیف جسٹس صاحب نے آٹھ ججوں سے کہ آپ نے یہ کیسے جاری کر دیا پھر مقصود نشستوں پر سپیکر سردار یاد صادق صاحب کچھ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم بھی وہ مقصود نشستیں بہال نہیں کریں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ سارا منظر نامہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایک لڑائی ہے جوڈیشری کے اور اندر اور حکومت کے اندر اور یہ لڑائی اگر چلے گی اور اس میں سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے لڑائی سے نقصان ہی نقصان ہے بلکل صحیح ہے اسی حوالے سے سن لیتے ہیں گورنر پنجاب بھی کچھ گفتگو کرتے ہوئے دکھائے دیئے کیا بات کر رہے تھے پہلے سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں میں رہا ہوں کہ پرائیم کورٹ کو یہ کیا پڑھا کہ وہ کہتے ہیں پاہ ججز روکی ججز روہن میں سے میں دیکھ رہا ہے اس کو بھی یہ بلانا جیف جسٹس پر تو میرے لیار کہ کتابی کا بھوش کے ناکر لینے چاہیے اور چیزوں کو مہرک پہ چلنا چاہیے اگر سپریم کورٹ کے ججز میں سے جیف جسٹس کو بڑھتا ہے مہرک پہ کوئی نہیں ہے اس کا ایک مینہ آتا ہے چھ بھی نے آتا ہے سال اپنے ہم سکر میں دیں اور جب وہ ریٹائر اس کو جانے نہیں ہے ایکسٹنکشن ہاں دیتے ہیں گورنر پنجاب گفتگو کر رہے تھے آپ نے دیکھا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ججز کے حوالے سے ان کے حوالے سے ان کو ان کی مدد ملازمت بڑھانا کی حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ اپنی مدد پوری کر چکے ہیں تو بڑھانا کی کیا ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے کہ مسلم نے نون اور پیپرس پارٹی میں کوئی اقتراب کر رہے تھے اور یہ بھی کہا کہ وزیراعظم کون ہوتے اس حوالے سے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں لگ رہا پیپرس پارٹی اور نون خود بھی ایک پیش پر نہیں ہے سمال آوی صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ بیان گورنر صاحب کا ہے یا گورنر صاحب سے دلوایا گیا ہے بلاول صاحب بڑے کمال کے آدمی ہے اور زرداری صاحب بھی کمال کے آدمی ہے دیکھئے انہوں نے جو کچھ نہیں کہنا تھا وہ اپنی پارٹی کے کسی فرض سے کروا دیا اب گورنر پنجاب کا یہ کہنا اس کا مطلب ہے کہ بہت سی امنمنٹ جو حکومت کرنا چاہتی ہے اس پہ پیپرس پارٹی کے بھی تحفظات ہیں اور پیپرس پارٹی کے اندر بھی دو آرہ پائی جاتی ہیں کہ اس بل کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے یا دین کھلنی چاہیے تو اس لئے پیپرس پارٹی بھی اس پوزیشن پر کھڑی ہے جہاں مولانا فضل الرمان کھڑے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بظاہر جنہی لگتا ہے سلمان عبی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں پیپرس پارٹی نے نہیں بنے گی لیکن انہیں ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ حکومتی ترامین کا جو پیکج ہے اس کے مقابلے میں ہم اپنا پیکج لیں گے اور ہم اپنا مسودہ پیش کریں گے فضل الرمان کو اعتماد میں لیں گے آپ پوزیشن کو اعتماد میں لیں گے وہ تو ایک نئے مسودے کی بات کر رہے ہیں تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ وہاں بھی ریزرویشن ہے جیسے پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ مود رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو آگے مفامت کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ریفلیکشن بھی نظر آ رہا ہے اسی طرح پیپرس پارٹی کے اندر بھی ہے اسی طرح جی ایو آئی کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کہ آپ اچانک حکومت کی حمایت نہ کر دیں ہماری کے پی کے کی پوزیشن پہلے ہی ورسٹ ہے مزید ورسٹ ہو جائے گی تو یہ حکومت کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے جس طرح سے وہ سوچ رہی تھی کہ ہم ایک ہی رات کے اندر یہ سارا پیکج منظور کروالیں گے تو وہاں بھی نکامی ہوئی ہے اور اب یہ صرف دیکھنا ہے کہ پیپرس پارٹی کو اور مولانا کو کیسے رام کیا رہتا ہے اور کون قربانی دے گا اپنی نشستوں کو بہت بہت شکریہ ہماری سٹوڈیوز آنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں ہی نا ہم نے پی ٹی آئی کا بھی موقف دیکھا ان کے جلسے دیکھے اور اس کے علاوہ پیپرس پارٹی کی بھی بات ہو گئے لیکن اس وقت جب سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے کتنا ٹائم باقی ہے ان کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں بھی مزید آپ کو تجزیہ پیش کرتے رہیں گے آنے والے وقت میں ابھی فیلان وقت ہوئے ایک پیک کا ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو جناب پاکستانی اثلیٹس کا گولڈ میڈلز جیتنے کا سلسلہ جاری ہے اور ایکسپریسو کی اپنے قومی ہیروز کو بلانے کی روایت بھی برقرار ہے اور آج بھی ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک اور پاکستانی اثلیٹس سے جس نے ایران میں ہونے والے کراٹے چیمپنشپ اپنے نام کر لیا جی کوئٹا سے تعلق رکنے والے زین الدین نے ایران کی شہر اس پہان میں ہونے والی چوتھی ایشیا کے ڈی آئی کراٹے چیمپنشپ میں گولڈ میڈل جیت لیا جی زین نے انڈر ایٹین کیٹیکری کے فائنل میں تکڑے ایرانی گلاری کو ہوم گراؤڈ اور ہوم گراؤن میں شکست دے کر یہ ازاز اپنے نام کیا ہے زین الدین ترین نے انفرادی ایونٹ میں پچاس کے جی ویٹ کیٹیکری میں یہ برانز میڈل حاصل کیا ہے اور چوتھی ایشیا آئی کے ڈی کراٹے چیمپنشپ میں گیارہ ایشیای ممالک شریک تھے جس کے مقابلے میں اسی بین قومی ایشیای اور قومی ریفری ججز بھی شامل تھے اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت زین موجود ہیں زین بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے یہ بتائی گا کیسا لگ رہا ہے یہ چیمپنشپ جیت کر سر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے پاکستان کا نام روشن کیا اچھا زین ماشاءاللہ سے ہمیں بھی بڑا فخر ہے کہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے چیمپنشپ کے فائنل کے اگر بات کرے تو ایرانی کراؤڈ تھا اس کے باوجود آپ نے اپنے ایرانی حریف کو ہرا دیا یہ کیسا ایکسپیرینس تھا ہوم کراؤڈ ہوم گراؤنڈ پر ہرانے کا بس بس میرا بس یہی تھا کہ اچھا آپ نے ایمتہ کی تیاری پہلے سے یہی تھی یہی ٹارگٹ تھا جی بالکل جی بالکل کیونکہ یہ میرے پہلا بار نہیں ہے کیونکہ میں تین بار پہلے اور بھی ایران گئے ہو تو اس لیے اچھا یہ ہم جاننا چاہیں گے ذہن آپ کے بارے میں آپ ذرا تفصیلی بتائی گا میں کونسی کلاس میں بڑھتے ہیں کراٹے کھیلنے کا شوق کیسے پیدا ہوا کب سے تیاری کر رہے ہیں جی میں ابھی کولیج بھی گئے ابھی میں کولیج میں ہوں تو بس بچپن سے میرے شوق تھا تو بس میرے ابو یعنی میرے سر تو وہ بس مجھے لے جاتے تھے تو بس اسی طرح شوق ہو گئے اچھا آپ کے والد صاحب نے آپ کو سپورٹ کیا بہت زیادہ اور یہ بتائیے گا کہ سہید سے آپ یہ کھیل رہے ہیں گیم کی پریکٹس کر رہے ہیں اور آبے اس طرح سے نیشنل چیمپن ہیں اور پھر آپ نے جا کر بھائی ہوم گراؤنڈ ہوم گراؤنڈ میں ادھر کے ایران کے ہی اتلیٹ کو شکاستے دی جی بلکل تقریباً میں نے دس سال اوچ کے کہ میں سپورٹس کر رہا ہوں مطلب کاراٹے کھیل رہا ہوں اچھا اور اس سے پہلے کتنے میڈلز آپ زرہ جیت چکے ہیں یہ بھی بتائیں کہاں کہا پاکستان کا پرچم آپ نے بلند کی ہے جی وہی ایران پر میں نے پہلے بھی پہلے تین بار بھی میں نے گولڈ میڈل لیے پہلی تین بار اچھا اچھا تو یہ مجھے بتائیں زین آپ تو مقابلے کرتے ہوئے فائٹ کرتے ہوئے کافی کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں اور جب آپ سے بات کی جاتی ہے ایسے معصوم سے سنائی دے رہے ہیں تو کیا سلسلہ ہے یہاں کانفیڈنس ایسا فائٹنگ سپیرٹ کیوں نہیں موجود ہے بس سر پہلا بار ہے میرے اس لیے تڑا سل آپ اس طرح سے اچیومنٹ آپ کی ہوتی رہے گی ہم ایکسپریسو میں ضرور آپ کو بلاتے رہیں گے یہ بتائیے گا کہ آپ کو پروپر سپورٹ کیا گیا آپ کو حکومتی سطح پر بھی آپ کی پذہرائی ہوئی ہے جس طرح سے آپ نے میڈل جیتا ہے اور یہ جس طرح سے اسی مقابلے کی بات کرے تو اسی بینال اقوامی ایشیای ممالک جو تھے اس میں شریک تھے جی نہیں اسے بلکل بھی اچھا آپ کسی نے بھی مسائل بھی فیس کرنے پڑے زیادہ بتائیے گا اس کی ڈیٹیلز بھی جی میرے ساتھ کسی نے بھی سپانسر نہیں کیا اچھا چلے آپ تیاری کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ آپ تیاری کیسے کرتے ہیں تیاری میرے پاپا میرے سر خود ہی کراتے تیاری اچھا کوئی حکومتی طرف سے تو افکورس آپ نے بتایا آپ خود ہی اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہیں اور سے بھی کوئی سپورٹ آتی ہے کالیج وغیرہ سپورٹ کرتے ہیں نہیں نہیں کوئی بھی نہیں کرتے اچھا تو مجھے یہ بتائیں زیادہ زین کہ پڑھائی کو اور کراتے کو مینج کیسے کرتے ہیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کیسے چلتے ہیں جس طرح سے آپ کالیج میں ہیں پڑھائی بھی مشکل ہے اور جو کالیج کی ٹریننگ ہے وہ بھی بڑی مشکل ہے تو کتنا کتنا ٹائم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور کیا روٹین کیا ہے آپ کی دن کی بلکل تو میں صبح جاتا ہوں کالیج کے درے پر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم آتا ہوں گر اور پھر تین مجھے ایک طرف کلب جاتا ہوں پھر اس کے بعد پانچ بچے چھٹی ہوتا ہے کلب سے یہ بتائیں کہ غصہ شخصہ تو نہیں نکالتے کمپیڈیشنز میں جا کر کسی چیز پر غصہ تو نہیں ہے نہیں بلکل بھی نہیں سر اچھا یعنی کولن کام ہے آپ عام زندگی میں کیسے ہیں ذرا کولن کام ہے بالکل فٹو سر بالکل فٹ ہے اچھا چیک ہے جی زینم آپ کے بہت مشکور ہے آپ نے ہمیں وقت دیا بالکل آپ نے کہا کہ آپ کا پہلی بار ہے ٹی وی پر آنے کا تو سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے اب آپ ہمارے ہیرو ہیں ماشا اللہ سے اور آگے ہم آپ کو ضرور مدو کیا کریں گے جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں آپ لوگوں کو بہت شکر گزاروں کہ آج آپ لوگوں نے مجھے مورننگ شو پر انوائٹ کیا بہت بہت تینکی سنو تو زین ایک بات آپ میری جان لیں جیسے آپ کراٹے کھیلتے ہیں جیسے آپ گولڈ میڈل جیتے ہیں برانز میڈل جیتے ہیں زندگی کے کسی بھی میدان میں گھبرانا نہیں ہے آپ نے ایسے ہی جیتے چلے جائیں اور سکرین پر آپ اس وقت بیٹھے ہیں جب آپ کو موقع ملے آپ دنیا تک کیا میسیج پہنچانا چاہے گے ملکل ملکل انشاء زین آپ کچھ کہنا چاہیں گے اور بہت سارے ایسے ایتھلیٹس ہیں جو کھیل رہے ہیں ان کو بھی حکومتی جو پذرائی ہے یا سپانسر کے مسائل ہیں وہ فیس کرنے پڑے لیکن وہ مایوس ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ اور اپنی گیم چھوڑ دیتے ہیں انہیں کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار بھی میں نے پچھلے بار بھی میں نے گولڈ میڈل لیا تو کسی نے بھی ہمارے ساتھ سپانسر نہیں کیا تو اس بار بھی میں نے گولڈ میڈل لے لیا تو کسی نے بھی میرے ساتھ سپانسر نہیں کیا تو یہ بات لیکن پھر بھی آپ کا جو حسلہ ہے وہ بلند ہے ماشاءاللہ سے اور آگے بھی آپ نے میڈلز اسی طرح سے پاکستان کے لیے جیتے رہنا ہے بہت شکریہ زین الدین ترین ہمارے ساتھ جو تھے گولڈ میڈل جیت کر آئے ہیں پاکستان کا نام روشن کیا ہے بڑی انفارچنیٹ سی بات ہے کہ ہمارے اتلیٹس کو سپورٹ اس طرح سے نہیں کیا جاتا حکومت کی سطح پر اس طرح سے پذرائی نہیں ملتی ہے لیکن آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ مزید بہتری آئے یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا کچھ دیر میں واپس آتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ نکلے تیری تلاش میں آج وقار احمد ملک غارہ ہرہ تک کیبل کار لگانے کی تجربے پر مستنثر حسین تارر صاحب کے تاثرات لے رہے ہیں یہ منصوبہ کیسا ہے تارر صاحب کا اس اولے سے کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ملک غارہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں مستنثر حسین تارر صاحب ہر عفتے مارسات ہوتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں اور انہی سوالات اور جوابات کے سلسلے میں نکلے تیری تلاش میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس کی کئی اقصاد کی تھی غارہ ایرہ میں ایک رات کتاب پر جو تارر صاحب کی بہت خوبصورت کتاب ہے اور اس میں انہوں نے اس چیز پر اپنی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ جو غارہ ایرہ کی طرف جانے والا راستہ اس کو پکا نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو نیچے سٹورز کھل رہے ہیں اس پر انہوں کے تحفظات تھے اور اب آکے ایک خبر یہ آئی ہے کہ اب ایک کیبل کار جو ہے اس کو بندوست کیا جا رہا ہے تاکہ انکنڈیشنر بحال میں آپ کو چڑھائی بھی نہ چڑھنی پڑے اور آپ اس جگہ پہ پہنچیں اس کے والے سے میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت انہوں نے تحفظات کے ظاہر کیا تھا تو یقینا ابھی بھی ان کی کوئی سوالے سے کوئی اچھی آئے مصبت رہے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو تو تاہر سب بہت شکریہ اور آپ نے یہ خبر میرا خیال ہے کہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی اور اگر گزری ہے تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا تاثرات مجھے دکھ ہوا پہلے تب دکھ ہوا جب میں نے دیکھا کہ رارہ ہرا کے دامن میں ایک مال کھل گئی ہے اور مقاعدہ پیرس وغیرہ کے جو فیشن آس دیزیں ایک دون کی آٹلیٹ اور کافی میرے حال مکڈانلڈ اور کچھ مسلے اور تصویہ وغیرہ یہ جاننے کے لئے کے بھی گا رہے ہیں اور ایک سڑک بھی کافیت تک بن گئی تو میں نے تب بھی عرض کیا تھا کہ جبل نور جو ہے اس کا ایک پتھر قیمت تھی اس کو جن کا چون رہنا چاہیے اور غیرہ حرام ایک رات میں میں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک کوہ نورد تھے بقائدہ ماشاءاللہ ان کا جسہ مضبوط تھا اس کی تفصیل کا مطلب ہی ہے چنانچہ وہ اکثر وہ چڑھائی چڑھتے ہیں وہ اوپر پہنچتے سے اور جب کوئی بھی کوہ نورد چڑھتا ہے تو سٹریٹ نہیں چڑھتا وہ زگ زگ چڑھتا یوں کر کے سٹریٹ نہیں چڑھتا کوئی بھی اچھا تو وہ اسی طرح وہ اس کے اوپر چڑھتے ہوں گے اور آما خدہجہ نے جو نیچے خیمہ لگایا ہوتا تاکہ ان کی دل جوئی کے لیے تو وہاں سے آتے تھے اکثر یا ایک اور اکثر تو وہاں کوئی پتھر ایسا نہیں ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سبت نہ ہوگا اور جب میں وہاں تھا تو میں فیل کر سکتا تھا ان ہتھیلیوں کو ان پتھروں کو ڈائنامائٹ سے اڑا دینا اور وہاں سڑک بنا دینا مجھے ناپسند ہوا اب مستداد یہ کہ بھی وہ اس کے کیبل کار لگ رہی اور اس میں بہت سارے لوگ اپریشییٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ بڑا چھا ہے لاچار بیمار بھولے لوگ وہاں سے پہنچ رکھیں بھولے لوگ گھر پہ بیٹھیں لاچار لوگ جہاں وہ گھر میں علاج کروائیں انہوں نے ضرور ادھر جانا ہے یعنی میں اگر اگر میں بڑا ہوں اور خاصتہ بڑا ہوں مجھے اگر آپ آپ اپشن دیں کہ آپ کو وہاں بٹھا کریں میں تو یہی کوشش کروں گا کہ میں پہدل جاؤں گا کیونکہ وہ فیلنگ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ کیا محسوس کرتے تھے وہاں جاتے ہوئے اور وہاں پہ اگر اوپر ایک ہی کھول دیا جائے کہ نیچے سے ظاہرین آتے ہیں بھولے ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظر تو وہ گارِ ہرا نہیں رہے گی وہ ایک ٹوریزم کا پیکیج ہو جائے گا فلا جگہ دیکھیں فلا جگہ دیکھیں تو ہم تو کڑ سکتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے بلکہ کئیوں نے کہا جی گارِ سور میں بھی لگنی چاہیے کئی لوگ یہ بھی کہیں گے کہ لاچار لوگوں کے لیے خانہ کعبہ کے گرد بھی ایک کیبل کار اگر ہو جائے وہی سے بیٹھ کے تو اس کے کوئی حد نہیں ہوتی اس کو ایک ٹوریزم سپورٹ نہیں بنانا چاہیے میں نے تذکرہ بھی کیا شیان کی رہنے والی ایک چائنیز خاتون مسلم نچلی اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی بیٹا اس کا انگریزی بولتا تو اس کی عمر ایٹھ ٹائم ایٹی یرز تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا شیان سے چلتے ہو گئے اس نے فاصلہ کہ میں نے گارِ حیرہ میں ضرور جانا ہے اور اس کی لیے مطلب ہے کہ وہ چاہیے ایک ارادہ جائے ایک عشق چاہیے اور اگر آپ ایر کنڈیشن ہوگی ظاہر ہے کیبل کار اس میں بیٹھ کے وہاں پہ چلے جائیں تو مجھے تو بہت ہی آرد محسوس ہوا اور مطلب ہے کہ میں کیا کہوں اس کے بارے میں کہ جو مثل غرس جو ایر بیٹھ بیر غرس جب میں نے دیکھا تو پاکستان سکول ہے وہاں پہ اس کے کونے میں ٹین سے ڈھکا ہوا تھا بلکل جاڑیاں ہو گئی سی نوڑی نیو اٹ تو میرا جو سندھی اور وہاں کا مقامی تھے لوگ وہ مجھے لے انہوں نے کہا کہ یہاں آیا ہے میں نے کہا لے چھپا تو ایسٹلی رمیمبر کہ میں نے وہاں ایک پتھر رکھا اور دین کے نیچے سے جھانکا اور اندر سے جو خوشبو آئی اور وہ کون سا تھا بارس بعد میں مجھے معلوم مجھے عدم نہیں تھا کہ جہاں کبا سے مدینہ جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ قیام کرتے تھے اس کا پانی پیٹے تھے اور پونے کا پانی اتنا اوپر تھا کہ ہمیں ٹانگے اس میں رٹکار دو بیٹھ اور ایک اور روایت تھا کہ انہوں نے وسیعت کی تھی کہ مجھے وہ جو ہے بے غرص اس کے پانیوں سے حسل دیا اور میں نے ایک ویلوگ دیکھی ہے اس میں اس کوئے کو پکا شکا کر کے اس کے اگز گز ایک پوری ٹیوبے لگا کے اس میں نلکے لگے ہوئے اور نفل پڑھنے کے انتظام آتا ہے اور جناب ظاہرین چلے آ رہے ہیں پانی پی رہے ہیں وضو کر رہے ہیں اوریجنل تو ختم ہو گیا اس کی سینکٹیٹی ختم ہو گئی تو وہی بات کہ میں تو کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کسی بندے کے ذہن میں یہ آئے کہ غار حرا تک ایک کیبل کار جانی جائیے اور کیبل کار میری بھی بڑی آرزو ہے کہ میں آرش تک پہنچوں سوال تک بہت شکریہ تار صاحب آپ نے اپنے جذبات ہم تک پہنچائے ناظرین نکلے تری تلاش میں ایک سلسلہ ہے جس میں ہر ہفتے سوالات اور جوابات ہوتے ہیں تار صاحب کے ساتھ ایک سوال ہوتا ہے پھر وہ ہمیں جواب دیتے ہیں اور بہت تیز ابردست قسم کی رانمائی ملتی ہے بہت ساری معلومات ہمیں ملتی ہیں نکلے تری تلاش میں آپ کو بہت پسند ہے تو بہت بہت شکریہ اور اگلے ہفتے نکلے تری تلاش میں ہم کسی نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے نکلے تری تلاش میں وقار احمد اور مستنثر حسین تار صاحب گفتگو کر رہے تھے غرہ حرا کے حوالے سے سعودی عرب کی بات کر رہے تھے تو سعودی عرب کی بات کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی دن منائے جا رہا ہے تقریبات کا آغاز ہوتے ہی بلندوبالہ امارتوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے سعودی عرب کے قومی دن کی تقریبات کے آغاز ہوتے ہی تمام بڑے شہروں میں اہم شہروں پر قومی پرچموں کی بہار آگئے یہ بلندوبالہ امارتوں کو 3D لائٹ سے بھی سجا دیا گیا ہے جی ہاں دارہ حکومت ریاض سمیں 17 شہروں میں ائر شورس کا بھی تمام کیا گیا ہے تیارے آسمان میں مختلف فارمیشن بناتے ہوئے خطرناک کر تب بھی دکھائی کرتے دے رہے ہیں اور آسمان پر کوسے قضا کے رنگ بکھے رہے ہیں جو سعودی عرب بھی یہ قوم جو ہے وہ بڑے دلوالے ہیں کوئی بھی ایونٹ وہ اسی طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں بھلے فوٹبال میں ان کی ٹیم جیتی ہو وہ اسی طرح سے سڑکوں پر نکلتے ہیں اور آج تو خیر قومی دن ہے تو بھرپور طریقے سے وہاں پر منایا جا رہا ہے اور یہ مناظر خوبصورت مناظر آپ ٹیلیویجن سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں بلکل بلکل اور سعودی عرب اب زیادہ جوشو جذبے سے آ کے آ رہا ہے بہت سے ایسی چیزیں جو پہلے سعودی عرب میں نہیں ہوا کرتی تھیں اب وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تقریبات تو چلتی آ رہی ہیں اور نیشنل ڈے کے حوالے سے بھی آگے تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا ہماری طرف سے بھی قومی دن کی مبارک باد سعودی عرب ہماری جانب سے بھی آپ کے قومی دن کی مبارک باد اور ابھی بریک لیں گے بریک لیں گے کچھ دیر میں واپس آتے ہیں پر ایک بار پھر سے خوش آمدید اور اب ایک بار پھر سے ہی آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے ایسے پاکستانی سے جو سائنس سائنس کے میدان میں دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں سپین کی غطبہ انیورسٹی میں پی ایس جی کے پاکستانی طالبل اویس احمد حرل دنیا کے ٹاپ ٹو پرسنٹ سائنٹس میں شامل ہونے والے پہلے پاکستانی ہیں اور یہ عزاز انہوں نے مسلسل دوسری بار حاصل کیا ہے ابھی تک اویس ایک سو اسی سی دائد ریسرچ پیپرز بھی تحریر کر چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے نینو ٹیکنالوجی کے شعبے میں نو سائنسی جو تصانیف ہیں وہ بھی لکھی ہیں دو ہزار تئیس میں انہیں روائل سسائٹی آف کیمسٹری کی رکنیت سے بھی نوازا گیا اور دو ہزار اکیس کی بات کی جائے تو انہیں سعودی کیمکل سسائٹی سے ینگ سائنٹس کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے اویس احمد حرل نے گزشتہ سال پانی کی پیوریفیکیشن برکامہ تجربہ کیا جبکہ بیٹریوں کی کپیسٹی کو پورھانے کے لیے بھی انہوں نے اپنی نویت کا پہلا اور اہم میٹریل بھی بنایا ہے اور اویس نے پاکستان بھارت انگلینڈ کوریا ملیشیا چین فرانس اور اٹلی جیسے ممالی کی متعدد قومی اور بینلقامی یونیورسٹیوں میں مذاکرے پیش کی ہیں انہوں نے فرانس اور اٹلی کی کئی یونیورسٹیز میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں دنیا بھر میں میٹریل سائنس کے شعبے میں اپنی الگ اور منفرد پہچان برانے میں وہ کامیاب رہے ہیں مزید انہی سے جان لیتے ہیں فیصلہ باد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا اویس آج دنیا کا ٹاپ سائنٹس کیسے بنا تینکیو اویس سب سے پہلے تو میری رسپیکٹس میں آپ جیسے لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کھلاڑیوں کو جو لوگ دکھائی دے رہے ہوتے سکرینز پر بہت زیادہ آپ میری رسپیکٹ قبول کیجئے ایسے اویس بھی کسی تارف کے مہتاج نہیں ان کی کہانی بڑی فیمیس ہے اور سب کو پتا ہے ایکسپریسو میں اس سے پہلے بھی آ چکے اور دوسری بار یہ دنیا کے ٹاپ ٹو پرسنٹ سائنٹس میں ان کا نام آیا ہے تو اویس سب سے پہلے تو بتائیں تاثرات کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ اپالی تھینکیو سو مچ فور یو گائز انوائٹ می سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ ایوارڈ سے نمازہ اس کے بعد اس میں بے شک میرے ماں باپ کی دعائیں ضرور تھیں اور ساتھ ساتھ اگر میں مینشن کروں تو یونیورسٹی آف لخور سے ڈاکٹر آریف نظیر پھر ہمارے دین ہمارے ریکٹر اور ان سب سے ہٹ کے ڈاکٹر اکرام احمد جو کے میرے منٹر بھی رہ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر کھالین محمود زیار ڈاکٹر شفاقت اور بہت سارے لوگ جو میرے اس محنت اور اس لگن میں ساتھ تھے میں سب پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنے سوچیل سٹوری کو بیان کرنا چاہوں تو like it was a dream for me جو 2023 میں I done it and with the help of my research group with the help of my research تو yes یہ ایک انٹی میشن تو ہے ایک بندے کو وہ کیک سی فیل تو ہوتی ہے like لیکن ابھی بہت کچھ ہے کرنے کو ابھی بہت کچھ ہے پاکستان کے لئے کرنے کی ہم چاہیں گے کہ آپ وہ بہت کچھ کریں بھی جو آپ سوچ رہے ہیں اور جیسا کہ پہلے بھی آپ نے کیا ہے یہ بتائی گا ایک سو اسی مقالے اور لوگ تو ایک بھی نہیں لکھ پاتے آپ نے نو کتابیں لکھ دیں ایک سو اسی مقالے لکھ دیئے یہ کیسے جرنی کسی سٹارٹ ہوئی سر جرنی دو ہزار ستارہ میں like in 2015 آئی سٹارٹڈ میرا بی ایس کا کریئر دو ہزار پندرہ سے شروع ہوا لیکن دو ہزار ستارہ میں مجھے کچھ فیل ہوا کہ آئی شوڈ دو سمتھنگ ڈیفرن ایسا کچھ کروں جو کہ واقعی سب سے اٹکی ہو تو دو ہزار ستارہ میں میں نے اپنی ریسرچ ایکٹیوٹیز کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیا اور تب ہم نے اپنا پہلا ایکسپریمنٹ ویسٹ ویسٹ ویٹ ٹریٹمنٹ کی طرف لگایا جو کہ سوچسفل اس کے بعد اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں کچھ اور بھی سکتا ہوں اگر میں کچھ اور بھی سکتا ہوں اور دن آئی سٹارٹ سٹارٹ ڈوئنگ آئی سیٹری ڈوئنگ آئی ساتھ میں نے ویسٹ کو دیکھنا چروع کر دیا ہمارے پاکستان میں ویسٹ اور انرجی کی گئی تو میں نے پھر ویسٹ اور اس طرح کے اشیوز کی طرف اپنے آپ کو سوچنا شروع کر دیا کہ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں کیا ہم کچھ بیٹرمنٹ را سکتے ہیں کیونکہ ہم جس فیلم میں بیٹھی ہوتے ہیں ہمارا کام ہے یہ ایکچولی میں ہمارا کام ہے کہ ہم اس نیشن کو یا اس ورلڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں جس طرح سے ابھی آپ وارٹر پیوریفیکیشن ایکسپیرمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ہی جو بیٹریز کی لائف بڑھانے کے حوالے سے ایک ایلیمنٹ جو ہے اس پر بھی کام کی ہے ایک مٹیریل آپ ایسا بنا چکے ہیں اس پر تو ذرا روشنی ڈالیں یہ کیا ہے اور کیا پاکستان میں بھی یہ ایلیمنٹ یوز ہو کر بیٹریز کی لائف جو اسے بڑھایا جا سکتا ہے جی اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسپیرمنٹ ہم نے کیا ہم نے پہلے ایکوہ سائیبریٹ سوپر کپیسٹرز کی طرف سوچنا شکو کر دیا ٹو بی ویری آنسٹ یہ جو تھا یہ مجھے تب آیا جب پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی اور ہمارے جو سیلنگ فین ہیں ان کے کپیسٹرز بار بار ہمیں چینج کرنا پڑتے ہیں بلکل جو ہم نے اپنا ایکسپیرمنٹ کیا جس میں ہم نے دیکھا پہلے ہم نے ایکسپیرمنٹ تو بیٹری کے لیے کیا ایک بیٹری بنانے کے لیے لیکن جب ہم نے ایکسپیرمنٹ کیا تو ہمیں اس مٹیریل کی جو ہے کپیسٹر کی اپلیکیشن زیادہ اچھی ملنا شروع ہو گئی جو ہم نے کہا کہ یہ جو مٹیریل ہے یہ زیادہ کپیسٹر ہے تو تھب ہم اس کو اور زیادہ سائیکلز پہ چیک کرنا شروع کر دیا اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کافی ٹیکنالوجی آگئی ہے اور ہم بجلی کی پیداوار کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں کہ سولر پینلز لگائے جا رہے ہیں جس میں بیٹریز ایک اہم گردار ادا کرتی ہیں تو یہ آپ کی بیٹریز کس طرح سے اس کو سپورٹ کر سکتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بیٹریز اور سوپر کپیسٹر کی ریسرچ ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہے اب جو بیٹریز ہیں یا سوپر کپیسٹر ہے یہ ایک انرجی کنورجن اپلیکیشن ہے ہم ایک انرجی کنورجن کی فار می دوسری فار میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے نانو میٹیرز کو نیرز کر رہے ہو اب اس نانو میٹیرز کو نیرزے کرنے کے لیے 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 لیبز جو پاکستان من س必ارے دوں کو فسیلٹیز کم ہیں لیکن اگر جب آپ کم رسورس میں اپنے آپ کو ایککییویٹ کرنا جانتے ہیں تو تب جب آپ یورب یا یو ایسے یا یکی یا کنٹریز میں جاتے ہیں تو آپ تب آپ بوسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے آپ پھر اور اچھے کام کی طرف موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو دیس ٹھنگز کن بی پوسیبل لیکن اگر وہی چیز اس کے لئے انڈسری کو ہمارے ساتھ پیچپ ہونا پڑے گا ہمارے ساتھ منسٹری کو پیچپ ہونا پڑے گا جس تو ورک کیونکہ اگر ہم یورپ میں دیکھیں یا باکی ممالک میں دیکھیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ انڈسٹری منسٹری اور لیاب ان دونوں کا تینوں کا آپس میں کنیکشن بڑا ڈرسٹ بڑتی ہوتا ہے ہمارے ہاں نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم بہتر اور میاری ریسورچ ورک ہماری طرف سے نہیں جا رہا ہے کیونکہ آپس میں کنیکٹیوٹی نہیں ہے اور اس طرح سے رسائی نہیں ہے اس میں جو سب سے بڑا میجر تھوٹ ہے وہ ہے انڈسٹریل لینکیج اب ہوتا کیا ہے جب انڈسٹری کسی بھی یونیورسٹری کے ساتھ لینک بنانا چاہتی ہے کلایبوریشن کرنا چاہتی ہے تو یہاں پہ انڈسٹری کے اس بندے کو جانا چاہیے جو کہ فیصلہ کرنا جانتا ہو یس یا نو کرنا جانتا ہو وہاں پہ وہ button جتے ہیں جس کے پاس وہ power ہی نہیں ہوتی کہ وہ یا یس کہہ سکے یا نو کہہ سکے سیم اس کے نوری مسٹری سے بھی وہی بندہ جہ رہا ہوتا ہے جس کے پاسرفی پہر ہی نہیں ہوتی یس یا نو کہنے کی تو وہ ٹرسٹ کا ایشو ہے یونیورسٹی کو انڈسٹی کے ساتھ ایشو ہے انڈسٹی کو یونیورسٹی کے ساتھ ایشو ہے ایڈ ایڈ دا اینڈ منسٹی کو سب کے ساتھ ایشو ہے ملکل تو اویس یہ بھی بتائی گا نینو ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی اکثر ہم فلموں میں دیکھتے ہیں یہ جو کامیاب ہوتی فلم ہے نینو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے اور پروٹو ٹائپز تو ہم نے فلموں میں پہلے دیکھیں اور بعد میں دیکھا وہ ہی ہمارے سامنے آج گیجٹس استعمال ہو رہے ہیں اسی طرح کے گیجٹس ہم ٹچ سکرینز استعمال کر رہے ہیں ویڈیو کالز کر رہے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں نینو ٹیکنالوجی کو لے کر دنیا کہاں کھڑی ہے اور خاص طور پر پاکستان کہاں کھڑا ہے اچھا اس میں میں آپ کو یہ چیز ایڈ کر دوں فار اکزمپل یہ تیرم میں ہوتا ہے اس کے لئے گنا vazونے میںارے ہیں اون۔ وہ اسے ہوتے ہیں سامنے پہارے ہیں یہ ہوتے ہیں جاند ہے آپ سابرے ہیں شہرے ہیں یہ جاتا ہے یہ ہے آیا کھڑی ہے یورپ میں ailable کے حالے ہیں سابر جب پیپتی بھی ہم کیسے مثل فارم آف پیپرز ہو پروڈکٹیوٹی چاہے زیر ہو تو یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھیں اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو اس وقت پاکستان میں نینو ٹکنالوجی کی شعبہ میں جن کو میں دیکھ کے بڑھا ہوں اگر میں مینشن کروں تو ڈکٹر ارشاد حسین ہے ڈکٹر اکھیات پاروک ہے ڈکٹر اینم برت ہے ڈکٹر اکرام احمد ہے یہ وہ نام ہیں جنھوں نے نینو ٹکنالوجی کو پاکستان میں ستارٹ اپ دیا اب اگر بات کریں کہ پاکستان یورپ کے مقابلے میں کان کھڑا ہے تو سوری تو سیدہت اگر ہم انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے کر رہے ہیں ان ٹرم آف نینو ٹکنالوجی بات کر لیتے ہیں بھٹان میں کھیلے جارے ہیں انڈر سیونٹین چیمپنشپ کے ایونٹ میں پاکستان اپنے پہلے ماچ میں نپال نپال کو ایک صفر سے شکست دی اور پہلا ہاف بغیر کسی گول کے برابر رہا جبکہ دوسرے ہاف میں محمد طلحہ نے کیاسمی میں منٹ میں سکور کر کے ٹیم کو فتح دلوائی اور واضح ہے کہ پاکستانی جو ٹیم ہے دوہزار گیارہ کے ایڈیشن کی فاتح ہے ایونٹ میں پاکستانی ٹیم آج میز بان بھٹان کے خلاف میدان میں اترے گی اور پھر پچیس ستمبر کو پاکستان کا مقابلہ شریلنکا سے ہونے جا رہا ہے اور جس طریقے سے ہمارا ریوائیول چل رہا ہے فوٹبال ہم دعا گو ہیں کہ یہ اسی طریقے سے اپنے عروض پہنچے ہیں اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیم کے کپتان عبید علم موجود ہیں عبید پہلے تو کانگریجولیشنز آپ پہلا میچ جیت گئے ہیں کیسے پہلے میچ کی جیت نے پہلے میچ کی فتح نے آپ کو موٹیویٹ کر رکھا ہے آج کی کیا صورتحال رہے گی ہے کیا خیال آپ کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو آپ لوگ کو بھی پہلا میچ بہت ہم نے بہت چانسیز میس کی ہے انہوں نے بھی چانسیز میس کی ہے اور پہلا میں جو ہوتے وہ توڑا سو مشکل ہوتا ہے اب انشاءاللہ ہم پہلا میں جیتے ہیں تو آج بہتان کے ساتھ میچے بہتان کے ساتھ ہمارا لاسٹ یئر بھی تھا تو ہم بہتان سے جیتے ہیں دو ایک سے انشاءاللہ اس بار پوشش ہے آج کہ آج بھی ہم بہتان کو ہارائیں اور ہم جیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جیتیں گے ہماری بیسٹ رشز آپ کے ساتھ ہیں ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں مجھے بتائیں کہ ٹیم کی تیاری کیسی ہے فرم میں ہے ٹیم کامبینیشن کیسا ہے اور کیا آپ ٹارگٹ لے کر اس چیمپنشپ میں آپ گائیں جیت کر یائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ سارے بچے بہت فرم ہیں بہت جذبے سے کھیل رہے ہیں حتہ کہ دو ہفتے ہم نے ٹرینگ کیے بہت کم ٹیم ملے لیکن لڑکے جو ہے وہ بہت جذبے سے کھیل رہے ہیں اگر انشاءاللہ آج ہم مسنگ نہ کریں تو ہم بہتان سے انشاءاللہ دو تین گولوں سے چیتیں گے اور آپ کی دعا کی ضرورت ہے پاکستانی دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں عبیداللہ یہ بتائی گا کہ ٹارنمنٹ میں فیورٹ ٹیم کسے قرار دیا جا رہا ہے اور اگر آپ کا اس سے ٹاکرا ہوتا ہے تو کیا حکمت عملی اپنائیں گے فیورٹ ٹیم تو ابھی تک کوئی نہیں ہے نہ ہم کسی سے ابھی تک گھبراتے ہیں کہ یہ ٹاف ہے جس سے بھی ٹاکرا ہوگا انشاءاللہ ریزلٹ دیں گے ہم پاکستانی انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے مجھے بتائیں کہ کتنے ویسے کانٹریز کی ٹیمیں جو ہے اس چیمپرشپ میں شریک ہیں سات ٹیمیں سات کانٹریز کی ٹیمیں اور یہ بتائیں کہ فوٹبال دنیا بھر میں سب سے مشہور ترین کھیل ہے پاکستان میں بھی اس کے بے شمار شائکین موجود ہیں بتائیں کہ پاکستان میں فوٹبال کے مستقبل کو کیسا دیکھ رہے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ فوٹبال فوڑا سے بہتر ہوا ہے کیونکہ پہلے اتنا بہتر نہیں تھا پاکستان میں زیادہ تار کرکٹ کو سپورٹ دی جاتی ہے یعنی کہ ہماری قومی کل جو واک ہے اس کو بھی تنا سپورٹ نہیں دیا جاتا اور ہمارا فوٹبال ہے اس کو بھی تنا نہیں لیکن ابھی حکومت فوٹبال کو بھی یعنی کہ تھوڑا پرووٹ کر رہے ہیں تو ہم حکومت سے ہی درپاس دے کہ تھوڑا اور بھی یعنی کہ فوٹبال کو دیکھیں ہاں کی جو جتنے بھی گیمیں سب کو ایک جیسے رکھیں یعنی کہ یہ نہیں کہ کرکٹ کو آپ زیادہ درجے دے اور ہمیں ایسے 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 نا ہو اس رہی ہے جی نہیں ہمارے لیے سب گیمز اور سب پلیئرز برابر ہیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کرکٹ سے ہٹ کر بھی بہت کچھ ہے اس پر بھی فوکس ہونا چاہیے حکومت کا بھی اچھا عبید انڈر سکسٹین میں بھی آپ نے قومی ٹیم کی قیادت کی اور اب انڈر سیمیٹین کی قیادت بھی آپ بھی کر رہے ہیں جس طرح سے بھی آپ بات کر رہے ہیں سپورٹ کی تو فوٹبال فیڈریشن کافیت تک سپورٹ کر رہا ہے آپ نے کہا اس حوالے سے کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں یا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید ضرورت ہے ابھی سپورٹ کی تو اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں اور مزید کیا کیا چیزیں ہیں جنہیں بہتری کی طرف لائے جا سکتا ہے ابھی تو فوٹبال میں بہت چیزیں جو بہتری کے لئے لائے کیونکہ ہماری جو فوٹبال لیشنر کی میں جو بڑی ٹیم ہے ہماری سینئر وہ ابھی ایک میچ جیتی ہے صرف تو یہ جو ہمارے کیمپ وغیرہ ان کو توڑا یعنی کی زیادہ ٹیم دے کیونکہ ہمارا جو کیمپ ہوتا ہے وہ یا دو آفتے ہوتا ہے یا پندرہ دن ہوتا ہے یا مہینہ ہوتا ہے تو ہمیں یعنی کی پڑی ریشن سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو کیمپ ہے تقریباً آپ چار ماہ پانچ ماہ اتنا لگا ہے کیونکہ یہ جو لڑکے ہیں اگر آپ بہتان کی ٹیم کو دیکھو تو بہتان کی ٹیم جو لڑکے ہیں وہ گھر ہی نہیں جاتے اندر فوٹین سے لے کر سینئر ٹیم تک وہ فڈرشن کے حوالے میں ہوتے ہیں یعنی کی پڑی ریشن ان کو سکول پہ کرتا ہے شوپنگ ہر چیز یعنی کی وہ فڈرشن ہی کرتی ہے تو پھر ان کے جو یہ فوٹین سے لے سینئر ٹیم تک جو وہ ایک ٹیم جاتی ہے نا کہ ان کا کمبینیشن اور ان کا فوٹبال بہت اچھا ہوتا ہے ہمارا پاکستان ایسے کہ ابھی ہم پچھلی بار سیونٹی سکسٹین کھیل کے گئے گئے تو کوئی یعنی کہ گوادر گیا کوئی کراچی گیا کوئی وزرستان گیا کوئی پنجاب گیا تو پھر ہمارا ابھی دو ہفتے ہو گئے پھر کیمپ لگایا تو پھر اس طرح لڑکو کمبینیشن سہی نہیں ہوتی اور ان کو ٹریننگ سہی نہیں دیا جا اور تو ابید ہی بتائی کہ کون سے چہر سے زیادہ کھلاڑی آتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں فوٹبال کے لئے ہوتبان سے ہوتبان سے اچھے اچھے کھلاڑی آتے ہیں اچھکل وزرستان سے بھی اور کراچی سے آتے ہیں کراچی سے بھی دو تین ہیں ہمارے پاس بلکل اچھا ویسے آپ نے کرکٹ کی بات کی فوٹبال کی بات کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ وہاں متوجہ ہوتے ہیں جو ٹیم میں جیت رہی ہوتی ہیں جو کھلاڑی جیت رہی ہوتے ہیں توجہ اس جانب جاتی ہے اور جون جون وہاں توجہ جانا شروع ہوتی ہے تو تو ان کے لیے سپانسر شیپس ان کے لیے پیسے ان کے لیے ایسی چیزوں کا بندبس ہونے لگتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو کامیابیوں کے سلسلہ ماشاء اللہ سے ہماری ٹیم کے لیے جاری ہی ہے لیکن خاص حکمت عملی ایسی اپنائی جائے جس سے ایک دم سے یوں نمائی ہو جائے ہم جیسے پہلے نہیں تھے اور پھر وہ جو سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں سپورٹ کرنے کا وہ جاری ہو جائ انشاءاللہ یہ تو ہم پر ریپین کرتے ہیں یعنی کہ ہم ادھر بوٹھان پر آئے ہیں تو ہم اگر جیتیں گے تو ہمیں عزت دیں گے پاکستان والے یعنی کہ باہر ملک والے بھی ہمیں عزت دیں گے کہ یار فوٹبال ہے پاکستان میں ابھی ہم یہاں چیمپینشپ کے لیے انشاءاللہ لڑکوں کا فل جذب ہے کوچس کا ہمارے ساتھ بہت محنت ہے کہ ہم جیت کے جائے انشاءاللہ اگر یہ ٹرافی ہم لے کے ہیں پاکستان کے لیے تو امید ہے کہ فوٹبال بہتر ہو سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھو گئے تو بین کے کیپٹن بتائیں کہ آپ کا کونسا فیورٹ پلیئر ہے ٹیم میں اس وقت اپنے ٹیم میں ہاں اپنے ٹیم میں میرا فیورٹ سبحان کریم ہے جو سٹرائی کر کے لیے گیارہ نمبر اچھا سٹرائی کر آپ کا فیورٹ ہے سہیہ جی بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے اور بیسٹ آف لک آپ کے اگلے میچے دو میچے ابھی باقی ہیں اور آپ کو ہی باتھائیں ریوائیتی حریف جو بھارتی ٹیم ہے وہ دوسرے گروپ میں شامل ہے اگر ہم اس مرلے کو عبور کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان سے بھی ٹاکرا ہو جائے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ جیتے گی لڑکے فارم میں ہے کیپٹن بتا رہے تھے اور ہم ضرور کھیلیں گے اور جیتیں گے اس کے ساتھ یہ ایکسپریسوں میں وقت ہوئے ایک چھوٹی سی بریک آپ نے کہیں نہیں جانا آگے آپ کے لیے بہت کچھ ویلکم بیک جناب پاکستانی ٹرکٹ کی بے طریقہ گرینڈ ڈائلوگ آج ہوگا کنیکشن کیمپ کے دوران ملک کی پرانی شان و شوکت واپس لانے کے طریقوں پر غور ہوگا جیمن پی سی بی کی زیرے سربراہی یہ اجلاس ہوگا ہیڈ کوچز جیسن گلیسپی گھر کریسٹن شریک ہوں گے اور مستقویل کی منصوبہ بندی کے لیے ملاقات کریں گے جبکہ سیلیکٹر سے مل کر ٹیسٹ کورٹ کو حتمی شکل دیں گے کون سے عام فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم مزید اپنے محمد یوسف انجم صاحب سپورٹ چینلیسٹ موجود ہیں اسلام علیکم یوسف آپ کیسے ہیں آپ والیکم السلام بلکل ٹھیک ٹاک آپ لوگ سنوے الحمدللہ اچھا یہ جو گرینڈ ڈائلوگ چلنے لگا ہے کیا خبریں اس حوالے سے آپ کے پاس کون کون سے اقدامات جو ہیں بہالی کے ان کو پر بات چیت ہونے جاری ہے یہ نا جب سے چیئرمنٹ پی سی بی محمد نکوی نے اپنا ذمہ داریاں سوالی ہیں تو میٹنگ تو انکر زیادہ زور ہے ہر بار آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی میٹنگز ہوتی ہے کبھی سابق ٹیسٹ کے حورت کے لیے بلائی جاتا ہے کبھی کوچھت کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے کبھی سیلیکٹ کو بٹھایا جاتا ہے تو آج سمجھیں کہ یہ فائنل پرچہ ہے پاکستان کیوں کا اور خاص طرح پر محمد نکوی صاحب کے لیے کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنے جا رہا ہے تو اس میں کنیکشن کیمپ کا مقصد بھی یہ ہے کہ جس میں سابق ٹیسٹ کریکٹرز بھی شریک ہیں کچھ جو مجودہ ٹیسٹ کریکٹرز ہیں جس میں نو تقریباً جو ہمارے محمد عزوان بابر آزم ساہود شکیر سائم ایوب افتخار احمد اس طرح کی جتے بھی لوگ نے سارے ان کو بلایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ کوچرز ہیں ہمارے گلیسپی ہیں گیری کرسٹن ہے اس کے ساتھ جو سیلیکٹرز بھی یہاں پر موجود ہوں گے مقصد یہ ہے کہ ایسا پاتھ ہوئے ایسا نسخہ کیمیا تلاش کیا جائے جس سے پاکستان کی ٹیم کو بہتر کیا جا سکتے پاکستان جو آنے والے میچز ان میں کامیابی حاصل کی جائے سکتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے ایسا نسخہ تلاش کرنے میں ابھی تک تو کیونکہ میٹنگز پاری زور ہے تو عملی طور پر اقدامہ زیادہ اتنے نظر نہیں آرہی ہے صرف ایک چیمپینز کپ تھا جو فیصل آباد میں جاری اس پر سارا ہمارا ہی نصار تھا کہ اس سے ہمیں اچھا ٹیلن نظر آئے گا جو ہمارے لیے آگے جا کے کامیابییں سمیٹے گا تو یہی نصار بینک یہی پوچھنے سے جارہا تھا آپ سے کہ پہلے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پی سی پی چیئرمن جو ہیں موسیٰ نکوی وہ کہتے ہیں چھوٹی سرجری اور اس وقت ان کی انڈیکیشن کچھ کھلاریوں کی جانبتی آزم کان اور دیگر ایسے کچھ کھلاری جن کے بارے میں سوچا جارہا تھا جو پرفارم نہیں کر رہے تھے پھر بات ہی آگئی بڑی سرجری کی اور اب بات آتی ہے کہ پول میں جب وہ دیکھتے ہیں تو انہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا ایسی صورتحال آپ کو آپ کو نہیں لگتا کافی گمبیر صورتحال بڑھ گیا علی بہت ہی ناظر کہ صورتحال ہے ہمارے لیے بلکہ لما فکر ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا ہاکی میں ڈبیکر ہوا بلکل وہی صورتحال کرکٹ کی ہو چکی ہے اور پریشان کون بات بھی یہی ہے کہ وہی لوگ ساتھ بیٹھیں گے آج میٹنگ میں جنہوں نے پاکستان کرکٹ کو اس سال تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا شویر ملک کی بات کی جائے مصبالوک کی بات کی جائے وکار یونس کی بات ہو اس کلین مختاق کی بات ہو تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جو پچھلے پندرہ سالوں سے کسی نہ کسی شکل میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا حصہ رہے ہیں اور انہوں کے فیصلوں کی وجہ سے آج یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیکپ پلین اکتیار نہیں ہے رمیز راجہ کی سربراہی میں بہتری تھی رمیز راجہ نے اپنے طور پر کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ورنڈ منٹ شو تھا وہ دوسروں کی سنتے ہی نہیں تھے وہ سمجھ دیا کہ میں ہی اکلے کلوں جو میں فیصلے کروں گا وہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کریں ہوں گے لیکن ٹیم تو پرفارم کر رہے تھے ٹیم کی پرفارم سے آپ پیچز میں آپ دیکھ ساتے ہیں کچھ عرصہ پرفارمز کا میار بہتر آ لیکن اصلا صورتحال یہ کہ آپ نے جو بیکپ پلیئرز ہیں وہ اپنے تیار ہی نہیں کی گئے اکسپوز ہو گیا سارا ہمارا سسٹم اکسپوز ہو گیا ہے دوبستک کے ہمارے سے شہنشاہ فریدی کو آپ باہر بٹھا دیں باب رازم کو آپ باہر بٹھا دیں محمد ریزوان کو آپ باہر بٹھا دیں اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی ایسا نوجوان نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں گے یہ ان کی جگہ آنے والے وقتوں میں لے سکتا ہے یہی آپ سے پوچھتا رہی تھی چیمپینز یہ جو ورنے کپ ہے اس سے بڑی امیدیں تھیں اور جو چیرمن پی سی بھی انہوں نے بھی کہا کہ یہاں سے نیا ٹیلنٹ نکلے گا پھر ہم اسے سکارڈ میں شامل کریں گے کون کون سے ایسے آپ کو لگ رہے ہیں پلیئرز جو واقعی ٹیلنٹ ہے اور اب وہ اسکارڈ میں انہیں شامل کیا جانا چاہیے ابھی تک جو جس نے سب سے زیادہ اچھا ہمیں متاثر کیا وہ کامران غلام اس کے ساتھ ساتھ محمد عرفان نیازی جو پہلے بھی ٹیم کا حصہ ہیں یہ سارے لڑکے وہ ہیں جن کو ماضی میں کچھ نہ کچھ ہاتھ تک میچز ملتے رہے ہیں لیکن تسلسل سے میچز نہیں ملی پائے یا یوں کہلے کہ انہوں نے پرفارم کیا لیکن اتنی آشستہ پر جا کتنا زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے تو وہی نوجوان پھر سامنے آئیں اس کے مقابل میں جو ہمارے موجودہ ٹیم کا حصہ ہم اتنے زیادہ پرفارم نہیں کر پائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے اب شاید کچھ دو چار تبدیلیوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے جو ہمارا ٹیس سکارڈ ہوگا کیونکہ ہمارا اگلا امتحان بڑا ہی مضبوط سخت ٹیم کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم انگلیش کا پرچہ اس کو میں نے کہا تھا انگریزی کا پرچہ ہوتا ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے ہماری ٹیم تو ہمارے لئے لیکنی طور پر ایک بڑا امتحان اس کے بعد ہم نے مجموعی طور پر تھارا ونڈیز کھیلنے ہیں ایسی چیمپنین ٹرافی بھی ہمارے سر پر ہے اس کے لئے جو تعمیراتی کام وہ بھی جاری ہے ایسی سے ٹیم بھی اب چلی گئی واپس چار روز کے دور کے بعد بیچ میں ایڈ کر دیں کوئی اپ گریڈیشن میں تیزی آئی ہے کدافیس ٹیڈیم کی جو چل رہی ہے یہ تھوڑا سا بہتری نظر آ رہی ہے کیونکہ اب اکتیس تاریخ تھی ہمارے اس کے لئے کام تیزی سے جاری ہے لیکن کام اتنا بڑا ہے کہ اس کو مینج کرنا اس کو سمیٹھنا ایک سوال یا نشان ہے اب تک ہمارے پورے جتنے بھی وہاں پہ کام ہو رہا ہے تو پی سی بی چیرمن کا تو یہی کہنا کہ ہم مکررہ وقت تک کام مکمل کر لیں گے یہ میٹنگ تو اس حوالے سے نہیں ہونے جاری ہے یہ میٹنگ تو اس خلاڑیوں کی حوالے سے ہونے جاری ہے اور اس کی جو چیمپنز آپ ٹرافی کی بات کر رہے ہیں چیمپنز ٹرافی تو ایک روایتی طریقہ کار ہے جو ہمیشہ سے ٹیلنٹ ڈھونڈنے کے لئے تھا پھر پی ایسل بھی آگیا ہمارے پاس اس میں بھی جو لوگ پرفارم کر رہے ہوتے تھے اس سے بھی پتہ چل جاتا تھا کہ کومی ٹیم میں کون پرفارم کر سکتا ہے اب آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں سپورٹ کر رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ چیزیں بھی بلکل ایسی کوئی ٹیلنٹ پروڈیوس کرنے میں ناکام ہے دیکھیں ہمارے سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے سب کو اپنی غلطیوں کا پہلے اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم سے یہ ماضی میں خامیاں ہوئی ہیں دوسرے ممالک آپ سسٹم دیکھیں کہ وہ تسلسل ہے اس میں ہمارے ہاں جو بھی چین مناتا ہے آنے کے ساتھ ہی ڈمیسٹر کی جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں نظر آنے لگتی ہیں رمیز راجہ نے جنئر لی کا آغاز کی اب موسو نکوی صاحب آئی انہوں نے کہا کہ پہلے جو پیٹنگلر کپ تھا اس کو نام بدل کے اس کی تھوڑی شیپ چینج کر کے تھوڑی تبدیلیاں کر کے اس کو چیمپینز کپ کا اپنام دے لیں ہم اسی بوتل میں گھومی جا رہے ہیں چیزوں کو کہ اس میں سے کچھ شاید ہمیں ایسا جن نکل آئے جو ہمارے سسٹم کو ٹھیک کر دے جو ہماری کروٹ کے لیے بہتر کر دے بظاہر ابھی تک اس میں کوئی کام یا بھی ہمیں نظر نہیں آرہی آگے جو سیریز اس میں دیکھتے ہیں جو بھی آگے کی صورتحال ہوتی ہے کیا بہتری ہوتی ہے بہت شکریہ یوسف انجم صاحب دیکھتے ہیں کہ کرکٹ میں آج جو ہم فیصلے ہونے ہیں وہ بحالی میں کتنے کارامت ثابت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایکسپریسو سے ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے ملاقات کریں گے ہم انشاءاللہ ابھی ہم کچھ ہی دیر میں واپس آتے ہیں بہت شکریہ